جملہ انشائیہ کے اقسام جملہ شروع میں دو قسم پرتا جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ دو قسمی تھی قسمیہ فیلیہ اب جملہ انشائیہ کی جو قسمیں ہیں وہ آٹھ قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی کتنے قسمیں ہیں آٹھ نمبر ایک امر نمبر دو نہیں نمبر تین استفہام نمبر چار تمانی نمبر پانچ ترجی نمبر چی رکود نمبر سات ندا امر نہیں استفہام تمانی چار ترجی رکود ندا حرز آٹھ قسم تاجب دس بیبتی دی جو قسمیں ہیں امر نہیں یہ کیا ہو گئی دو قسمیں ہو گئی امر ایک قسم نہیں دوست قسم تمانی چھو تیسری ترجی چوتی رکود پانچ رکود پانچ ندا چھ ندا چھ ہمارے پاس کون سی قسم رہ گئی اس دبخار دونوں آوئیرہ بن جاتی ہیں نو قسمیں عمر کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں حکم دیتے ہیں نحی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں روکتے ہیں تمنی کے ذریعے کیا کرتے ہیں تمنہ کرتے ہیں استفہام کے ذریعے کیا کرتے ہیں کسی بات کو پوچھتے ہیں ترجی کے ذریعے کیا کرتے ہیں امید لگاتے ہیں حکود کے ذریعے خرید و فروض کی خبر دیتے ہیں لیکن وہ ابھی تک واقع نہیں ہوتی نیدا کی ذریعہ آواز دیتے ہیں عرص عرص کی ذریعہ کیا کرتے ہیں پشگی کرتے ہیں تعجب تعجب کرتے ہیں دو قسمیں ہیں اور قسم استفہام نو قسم دس نمبر استفہام دس قسمیں ہو گئی امریکی مثال دی مسلم انزل اترہ ہو اب اگر اترے گا تو صحیح ہو جائے گی بات نہ اگر اترے گا نہیں تو بات میں جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جملہ ان شعیہ میں ہم کسی کو صادق قاضی نہیں کہہ سکتے ہیں انزل اترہ ہو گئی اب اگر اتر گئے تو ٹھیک اترہ نہیں تو کیا کروں گے لا تجلس ابھی تک معلوم نہیں ہے تم نے اڑر دے دیا حکم لگا دیا لا تجلس اب معلوم نہیں کہ وہ جلوس کرے گا یا نہیں تمانی لیت الشباب یہودی اومنہ محالیات میں سے بعض محال ہوتی باز غیر محال ترجی و قد بیعتو اشتریتو ابی رو ابی اکینی کے تاربی میں ابی ہو یا اشتری یہ تو وعدہ ہو جائے گا آقد میں کیا کرو گی بیتو کہو گی تم نے کہا بیتو اس نے اشتریتو کہا ہی نہیں ابھی تک تو کیا نہیں ہوا خبریہ نہیں ہوا اس طرح گروہ کہے رہے اشتریتو روکے ہی نہیں رہا کہ بیتو انہیں دام آواز دیتے ہیں معلوم نے عرض اللہ تمزل بنا کوئی تصیب خیر ابھی تک اس نے نزولی نہیں کیا تو خیر کو کیسے پہنچیا انشائیہ تعجب قسم میں قسم کہتے ہیں کہ واللہی لا فعلنک ازا یا لا ادخلنک سجننا ابھی تک معلوم نہیں استفہام کہ تم اسی بھی کیا ہے پوچھنے کے لئے ہیں تو جملہ انشائیہ کی ایک قسمیں ہیں دس قسمیں اس میں سے عمومان جو ہے تعجب آخر کے استعمال کم ہے نعارس کا اکثر جو ہم پڑھتے رہتے ہیں قسمی اور جملے زیادہ ہوتے ہیں استفہامیہ امریہ نہیہ اور عقود والے جملے تمانی ترجی کی جملے کم استعمال ہوتے ہیں انشائیہ میں اور نیدہ کی بھی کم استعمال ہوتے ہیں ویسے تو بہت ساری چیزوں کی تمنہ ہی ہوتی لیکن کم استعمال ہوتے ہیں امر نہیں قسم استفہام